اسلام علیکم بلکم بیک ٹو میرے چینل سوفٹیس ٹی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیدیسے ہوں گے آج ہم بنائیں گی بہت ہی مزدار سے خیمہ نان جو گھر بیٹے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزدار سے بنتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے کیا پریپیر کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لے گئے تو ریڈ سبسکرائب کو بٹن پریس کریں ساتھ مجھے بیل آئیکن ہے یہاں پر میں نے لیا ہے 2 1⁄2 cup میدہ اس پہ ہم نے ڈالا ہے 1 1⁄2 teaspoon salt 1 teaspoon heaped yeast 1 1⁄2 teaspoon heaped ہم ڈالیں گے sugar 1 teaspoon ابھی میں نے ڈالا ہے یہ ہو گیا 1 1⁄2 teaspoon اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے 2 tablespoon heaped کوئی بھی good quality کا milk powder پہلے ہم ان سارے dry ingredients کو اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو نیٹ کریں گے with leak warm milk آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اتنا مل لیا ہے پر ہم سارے اس میں نہیں ڈالیں گے ایک ساتھ تھوڑا تھوڑا کرکر ڈالیں گے دیکھتے ہیں اس میں کتنا یوز ہوتا ہے milk آپ کا leak warm ہونا ضروری ہے زیادہ گرم بھی مت رکھی زیادہ تھنڈا بھی مت رکھیے گا ہم دیکھ دیکھ کے چکلتے ہوئے ہم اس میں milk add کریں گے پہلے تمہیں اسے spoon سے ملاؤں گی پھر بعد میں ہم ہاتھ کے استعمال کریں گے اس کو ملانے کے لئے ہمیں اسے بہت ہی اچھے طریقے سے نیٹ کرنا ہے اور بہت ہی سوفٹ ڈو ہمیں بنانا ہے جب آپ کا ڈو اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں add کریں گے 2 ٹی سپون ہیپڈ روم ٹیمپریشور بٹر فیل وقت میں نے 1 ٹی سپون ہیپڈ بٹر ڈالا ہے ہم بٹر ڈال کر اچھے طریقے سے نیٹ کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم ایک اور ٹی سپون ڈالیں گے بٹر بٹر کے ساتھ ہم اسے اس لئے نیٹ کریں گے بٹر ڈال کر نیٹ کرنے سے یہ بہت اچھا سوفٹ بہت اچھا سوفٹ اور فلفی ہمارے نان بنیں گے ٹھیک ہے ہم اسے اسی طریقے سے 5-6 منٹ کے لئے کنٹینیس نیٹ کرنا ہے جب تک یہ بہت اچھا سموٹ اور سوفٹ ڈو نہیں بن جاتا ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے 5-6 منٹ کے لئے کنٹینیس نیٹ کیا تھا اور بہت ہی ہمارا اچھا سوفٹ بن گیا ہے ابھی ہم اس کے پر بٹر ڈال کر دیں گے اور اسے فورمت ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے کور کر کے 1-1.5 ھار یا جب تک یہ فورمت ہو کر ڈبل سائز کرنے ہی ہو جاتا ابھی ہم سائی میں اس کی سٹفنگ کی تیاری کرتے ہیں جس کے لئے میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک پان میں 4 TBS ڈالیں گے 2 TBS ڈجنگر گارلک پیسٹ اور اسے ہم سوٹے کریں گے اتنی دیر تک سوٹے کریں گے جب تک اس میں سے اچھی جنگر گارلکی سمیل نہیں آنا شروع اور یہ ہلکا براون کلکہ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے جب تک یہ ہم ڈالیں گے ڈالیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے 500 کرام خیما جس کو میں نے بہت اچھی طریقی سے ڈالیں گے 3-4 ڈالیں گرین چیلی 1 ڈالیں گے 1 ڈالیں گے 1 TBS 1 TBS 3-4 ڈالیں گے 1 ڈالیں گے 2 ڈالیں گے 1 ڈالیں گے ایک ایک انہوں کس키 ڈالیں گے ڈالیں گے بالک인데 جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہم اس مات کریں گے 1 تی سپون ہیپ چلی پاوڈر 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون ہیپ آمچور پاوڈر ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پکاتے کنٹینس پکائیں گے میڈیم تو ہائی فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ خیمی کا پانی سوک نہیں جاتا اس کے لئے پانی سوکنے کے لئے ہمیں لگیں گے 5 min 4-5 min میں ہمارا سارا خیمی کا پانی سوک جائے گا جب پانی سوک جائے گا تو اس میں اٹ کر دیں گے جو ہمارا کوٹا ہوا زیرا اور دھنیا ایک اچھا سا سٹیر دیں گے اور اسے دوبارہ 1-5 min کے لئے پکا لیں گے اچھا ساٹے کریں گے اس کے بعد ہمیں اٹ کر دیں گے ہمیں گرین چیلی چھوکڈ ساتھ میں ہم انیان بھی آٹ کر دیں گے پہلے ہم گرین چیلی سکچے سے سٹیر کر دیں گے اس کے بعد انیان آٹ کریں گے اور انیان ڈالنے کے بعد ہم اسے بس 30-40 seconds کیلئے ہی بس کک کریں گے اس کے بعد ہم سٹف کر دیں گے بند کیونکہ ہمیں انیان کو زیادہ کک کرنا نہیں ہے ابھی میڈیم فریم پر ہم ہمارے خیمے کو بھون رہے ہیں جب یہ 30-40 seconds بھون جائے گا اس وقت ہم سٹف کر دیں گے بند اور لاسٹ میں ہم آٹ کریں گے اس میں ہرا دھنیا چلیس اور سالٹ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں مطلب میرے چون نمک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں پر اچھا چٹ پٹا سا خیمہ رہے گا تو اندر فلنگ مزی کی رہے گی تو آپ کے دان بہت اچھے لگیں گے تو آپ کو اس بات کا دہر رکھنا ہے جب خیمہ بن جائے گا تو ہم اسے چھنڈا کریں گے اس کے بعد ہی ہم اسے یوز کریں گے ابھی ہم نے سٹف کو بند کر دیا ہے ابھی آتے ہیں ہماری دو کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میرا دو بہت ہی اچھی طریق سے رائز ہو چکا ہے ابھی ہم اسے ہلکی ہاتھ سے بنچ ڈاؤن کریں گے تھوڑا سا اوئل اپلائے کر لیں گے ہانس پہ بالکل تھوڑا سا میں نے اپلائے کر ہانس پہ اور اسے ہلکی ہاتھ سے تھوڑا سا نیت کر لیں گے ابھی ہم اس میں سے بنائیں گے چار پیڑے ہم نے جتنا مہدہ لیا تھا اس میں بنائیں گے چار نانس ایک پیڑا لیں گے اور اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے دو پورشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیڑا لیا ہے اب اس کو بھی ہم دو پورشنز میں ڈیوائٹ کر دیں گے پہلے اب دونوں پیڑوں سے ہم میریم سائز کی روٹی بنایں گے کمپلیٹلی بنا کر ہم بڑی روٹی نہیں بنا دیں گے بس میریم سی روٹی بنایں گے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی سائز کی میں نے روٹی بنایا ہے پہلے اب ہم اس کو فل کریں گے ایک روٹی لیں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہماری سٹیفنگ کھیمی کی سٹیفنگ ڈالیں گے یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ کھیمی کی سٹیفنگ ہوتی ہے وہ ٹنڈ ہونی چاہیے اگر آپ گرم گرم سٹیفنگ کریں گے تو پھر آپ کی نان سوگی ہو جائے گی اور فلنگ آپ بہت اچھی طریقے سے کریں تاکہ جب ہم نان کھائیں تو پھر ہمی کا مزہ بھی آئے اس میں اور نان مزے دار لگے میں نے خیمہ ڈالا ہے اس کے بعد ہم دوسری روٹی سے میں سے کور کر دیں گے اور کورنرز کو اچھی طریقے سے سٹک کر دیں گے ابھی مجھے شیپ برابر کرنے کے لئے میں اسے کورنر سے صحیح کر رہی ہوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کس طریقے سے پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑی اس کو نان کا دیکھنے میں کہ نان لگ رہی ہے وہ اس کے بعد ہم ایک فوق کی مدد سے بیچ کر رہی ہے اس میں پھر کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پہ دودھ نورمل دودھ اس میں میں کچھ بھی نہیں ملایا ہے دودھ ہے نورمل تیمپریچر کا اسے ہم اچھی طریقے سے اپلائے کر دیں گے اور اب ہم سے بیچ کریں گے پہلا سٹپ ہمارا ہوگا ہم اسے تاوے پر سیکھیں گے جسٹ ون سائٹ ہم کو نان کی تاوے پر سیکھنا ہے اور جب تک اس کا بیس تھوڑا سا براؤن نہیں ہو جاتا اسی طریقے سے اگر ہم بیچ کریں گے تو اس کا بیس براؤن نہیں ہوگا اس لئے ہم اسے پہلا تاوے پر سیکھیں گے میڈیم ہوت تاوے پر ہم سیکھیں گے اس کے بعد میں جب بیس براؤن ہو گیا تو میں نے اسے پیزا پلیٹ میں اسے ٹرانسپر کر دیا ہے اور اس کے اوپر اپلائی کریں گے یوگرٹ یوگرٹ اپلائی کرنے سے یہ ہوگا نان صافٹ بھی بنے گی اور اس کے اوپر کلر بھی بہت اچھا آئے گا سارا یوگرٹ ہم اپلائی کر دیں گے اس کے اوپر سپرینکل کریں گے سیسیمی سیٹس میں سپرینکل کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کے اوپر کلونجی سپرینکل کر لیں یا پھر زیرا بھی آپ سپرینکل کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی ٹیسٹ اچھا لگے وہ آپ سپرینکل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے بیک کریں گے 180 ڈگریز فور 25 مینٹس چلی ابھی ہم یہاں پر بنائیں گے چیز اور خیما نان جو ہم نے بنایا تھا پہلے والی تو جسٹ خیما نان تھی اس میں ہم خیما کے ساتھ چیز بھی سٹف کریں گے اور یہاں پر میں آپ کو دوسرے طریقے سے نان بنا سکتے ہیں آپ جو بھی آپ کو میتھرڈ اچھا لگے آپ کو جو بھی کمفورٹبل لگے آپ اس طریقے سے آپ نان بنا سکتے ہیں یہاں پر میں دو پیڑے بناوں گی یہاں پر میں ایک ہی پیڑا لوں گی اور اس کو بیچ میں سٹف کروں گی اور پھر دوبارہ اس کا پیڑا بنایں گے پہلے میں ایک اچھے سے میڈیم سائز کی جتنی تھی روٹی میں نے بیل دی ہے اس کے بعد میں اس میں خیمر ڈالا ہے اور اس میں پھر میں چیز ڈال رہی ہوں چڑڈا چیز یا پھر موزرلا چیز آپ کے مرضی ہیں آپ کو جو پسند ہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر موزرلا چیز ڈال رہی ہوں سٹیفنگ آپ بہت ہی اچھی طریقے سے کیجئے تاکہ جب آپ کھائیں تو اس کا مزہ بھی تو آنا چاہیئے اس لئے سٹیفنگ اچھی طریقے سے کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چیز اور خیمر ڈال دیا ہے اس کے بعد کورنرز ہم اٹھائیں گے اور اسے سارے ایک جگے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دہان سے دیکھ لیجئے میں کس طریقے سے کر رہی ہوں ویسے یہ تو بہت ہی نارمل طریقہ ہے جیسے ہم چینی کی روٹی بناتے ہیں یا پھر کوئی بھی پراتھا بناتے ہیں تو میں نے ہماری امی کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا ہے بیچ میں سٹیف کرتے ہیں اسی طریقے سے بناتے ہیں پر مجھے اس طریقے سے پراتھے یا پھر مجھ سے صحیح نہیں بناتے مطلب جب میں اس کو رول کرتی ہوں تو مجھے سے لگتا ہے کہ کوئی روٹ کی کئی سائد ہوتی ہے کوئی سائد نہیں ہوتی ہے تو کوئی پکی پکی لگتی ہے تو اس لئے مجھے جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے وہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں سٹیفنگ برابر ہوتی ہے اور پراتھا ہو یا پھر نان ہو اس کا مزہ سب ایک جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی چوئس ہے جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں آپ جسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیڑا بنا لیا تھا اس کے بعد ہم اسے بیلن نہیں چلائیں گے بلکہ ہم اسے ہاتھ سے دباتے ہم تھوڑا سا اسے پہلے بڑا کریں گے اگر آپ کو ائر پوکٹس دکھائی دے آپ کے نان میں تو آپ اسے فوک کی مدد سے تھوڑا سا ایک پرک کر دیجئے اور پھوڑ لیجئے ورنہ پھر آپ کا نان ساری پھڑ سکتی ہے پہلے ہم ہاتھ سے پریس کر کر ہم نے تھوڑا سا بڑا کیا تھا اس کے بعد ہم بیلن سے بے لیں گے اور پھر بڑا کریں گے زیادہ پتلا بھی نہیں کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تکنیس کتنی ہے نان ہے تو تھوڑی موٹی ہی اچھی لگتی ہے تو ہم نے نان بنا لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے کر رہے ہیں بلکل کونر بھی نہیں ہے اس طریقے سے ہم نان کا شیپ دے دیں گے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے پریس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو فوق کی مدد سے بیچ میں پرک بھی کر لیں گے تاکہ یہ پھول کر زیادہ موٹی نہ ہو جائے ٹھیک ہے ابھی ہم اسے فوق سے پھول کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اسے اسی طریقے سے پہلے گرم گرم ہم تبھے پر ہم اسے ڈالیں گے اور اسے میڈیم تو لو کی بیچ میں رب کر ہم اسے سکیں گے ابھی میں اس کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں دودھ پہلے تبھے کو گرم کر لیں اچھی طریقے سے جب وہ بہت اچھا گرم ہو جائے گا تو ہم کر دیں گے لو تو میڈیم اور اسے سکیں گے 1 1 minute بس 1 minute میں آپ کا نیچے کا جو بیچ ہوگا وہ براؤن ہو جائے گا ہم اسے تبھے پر ڈالیں گے وہی سیم میتھد ہے اس کے بعد ہم جب یہ براؤن ہو جائے گی تو ہم اسے نکال لیں گے ابھی ہم اس وقت ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کلونجی سیٹ سپرینکل کر رہے ہیں آپ چاہے تو بعد میں اپلائی کرنے کے بعد بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ابھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرزی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیس اچھا براؤن ہو گیا ہے تو میں اس کو ٹراسفر کر رہی ہوں پیزہ پلیٹ پر اب اسے اس کے اوپر آپ اپلائی کریں گے اور اسے بیک کرنے کے لئے ڈالیں گے 180 ڈگریز پی ہیٹیڈ اوپن فور 25 پرنس یہ نان بہت ہی مزدار سے بنتے ہیں تو ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ یہ نان باہر سے خریدنے جائیں تو ایک تو بہت مہنگے بھی ملتے ہیں اور آپ کو بتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ سافت ہوتا تلکے سے بنے بھی ہیں تو آپ گھر پر بنا کر دیکھیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے یہ لیجئے ہماری این چیز نان بیک کر باہر آگئی ہے اب گرم گرم ہی ہے جیسے ہی نکالا ہے میں نے اس کے پر بٹر اپلائی کیا ہے بٹر ضرور اپلائی کیجئے اس سے بھی ہوا کہ آپ کے نان میں شائن بھی آ جائے گی اور یہ سافٹ بھی ہو جائیں گے بہت اچھی طرح سے میں نے سیم ڈو اور سیم سٹیفنگ کو یوز کرتے ہوئے میں نے بنایا قیمہ پیزا اور سویٹ پیزا اس کی ریسپی آپ کو میرے نیکس ویڈیو میں مل جائے گی ابھی میں ایڈ کرتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی انشاءاللہ جلد ملیں گے آپ سے ایک ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ